موسیقی جو ہے وہ ابھی پانچ ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ چل جائے گا لیکن اس میں تو دو صورتیں کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے فیصلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو ٹرائل اب تک ہوا ہے اس کی پروسیڈنگ پہ جو سوالات اٹھائیں ہیں سلمان اکرم راجہ اندران خان صاحب کے وکیل نے اگر عدالت ان کو تسلیم کر لیتی ہے تو وہ پروسیڈنگ کا لدم قرار لے دی جائیں گی اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے ہو سکتی ہے کہ عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جو اوپن ٹرائل جو ہے وہ اس کو کیا جائے اوپن عدالت خوڑی عدالت میں جو ہے یہ ہو یعنی کہ آہ یہاں پر ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ جو جیل میں جو ہے وہ ایک ٹرمیسیز جو ہے اس کو ذرا وہ بڑا کمرہ دے دیا جائے وہاں پر وٹنسز کو اور ساتھ میں میڈیا کو ایکسس دی جائے کیونکہ ابھی تک وہاں پر میڈیا کو ایکسس نہیں ہے بند عدالت ابھی تک جو آہ کل ابزرویشن تھی جسٹس نیا گول حسن اورم دی پی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ اس کو یہ آہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج نے جب کیا تو یہ ایکسکلوڈ کر دیا عوام کو جو ہے وہ یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس کو آہ اس کی پروسیڈنگ اس کی کاروائی کو دیکھ سکے نہ میڈیا کو جو ہے یہ حق دیا گیا ابھی یہ فہنسہ میں فود ہوا ہے اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا کیونکہ جو بھی آج کا عدالت کا فہنسہ آگیا ہے اگر یہ جو اب تک کی کاروائی ہوئی ہے کیونکہ پندرہ نومبر کے بعد پالے میں جو کیا ففاقی کا بینہ ہے اس نے اس کی موضوری بھی دی ہے جیل ٹرائل کی اس سے پہلے تک جو کاروائی ہوئی ہے اگر اس کو ختم کر دیا عدالت میں پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ہے وہ قانونی آرائے مختلف ہے کیونکہ اس میں ایک اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس میں ان کا آرڈر بھی ہے جس میں شاہ محمود قریشی کی آہ اپیل پر جو ہے وہ انہوں نے آرڈر کیا تھا اور آہ اس آرڈر میں جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یہ کہا کہ یہ ٹرائ جائے یعنی کہ اگر آج یہ پروسیڈنگ جو ہے جو اب تک پروسیڈنگ ہوئی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو چار گواہان کے بیانات ابھی تک کلم بند ہو چکے ہیں اور جو فرد جن کی کاروائی ہوئی ہے یہ سب جو ہے وہ اس وزار قانونی قرار دے دیا جائے گا اور بعد ازاں یہ نئی سرے سے جو ہے یہ کاروائی جو ہے وہ شروع ہوگی اور پھر چونکہ اس نے اس سانباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا حکم ہے کہ اس کو چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے تو یہ پروسیکوشن کا یہ خی حال ہے کہ اگر کاروائی ختم ہی ہو جاتی ہے تو پھر بھی چار ہفتوں میں یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا اور جو لکولے جو ہے وہ تو اس بینچ نے جو ہے وہ آلڑی اس کو ختم کر دیا ہے تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہوگا اگر ان کے حق میں بھی یہ فیضہ آ جاتا ہے تو اس بارے میں آپ کو مزید مطلع کریں گے اب تک کے لیے اتنی حمال ست رہنے کا شکریہ اللہ حافظ